بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فیرون کے ظلم سے بچایا لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لیا تو فیرون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا فیرون مصر کا ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے مصر میں آباد قومی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا فیرون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا کہلواتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فیرون کی مخالفت کر سکے لہٰذا اللہ نے فیرون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فیرون نے اپنے اسپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے لہٰذا اس مصیبت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے سے نکل کر ایک نہر فیرون کے محل کے نیچے بہتی تھی اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا اس وقت نہر کے کنارے فیرون کی بیوی آسیا بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی آسیا ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی فیرون نے اس کا بہت علاج کرایا مگر وہ ناکام رہا کہتے ہیں کہ کہینوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فیرون ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس دریاء میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا اگر اس کے موکی رال اس بیمار خاتون کی جسم پر مری جائے گی تو اسے شفاہ ہو جائے گی چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیا کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے آسیا کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا اس بچے کا لواب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفاہ ہو گئی فیرون کی بیوی آسیا کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتہ جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پروریش اسی فیرون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا لفظ فیرون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لکب ہوا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فیرونیوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پروریش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی ازادی کا مطالبہ لے کر گئے تھے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضر یوسف پر ایمان بھی لایا تھا جب مصر پر کبتی خاندان کی حکومت آئی تو فیرون نے اپنی طاقت کے زور پر اور بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فیرون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا لہٰذا فیرون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فیرون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فیرون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی ماند ہوئی لیکن کبتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے حضرت موسیٰ فیرون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعویوں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فیرون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فیرون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے اسی دربار میں بی بی آسیا بھی موجود تھی لہٰذا آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں بی بی آسیا فیرون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے سرشار تھا آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی جبکہ بی بی آسیا اپنے شوہر کے ظلم کو بھی خوب جانتی تھی اس لئے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں حضرت آسیا خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استقفار میں مشبول رہتی یہاں تک کہ فیرون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو سب نے بیوی آسیا کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی فیرون نے کہا کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے لہٰذا فیرون نے حضرت آسیا کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے حضرت آسیا نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا تیرا اور ہم سب کا خدا ہے فیرون اس بے باگ جواب پر غزبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ فیرون کی بیوی اور ملکہ نے فیرونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا ہے پہلے تو فیرون نے بیوی آسیا کو سمجھایا بھجایا اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا لیکن جب اس نے حضرت آسیا کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم سے کام لیا فیرون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیا کو تفتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تفتے میدان میں چھوڑ دیا گیا فیرون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آجا تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و سکون تیرا منتظر ہے مگر حضرت آسیا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محل پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جب فیرون نے حضرت آسیا کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیا کو لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیا کو لٹایا گیا تو آپ نے اسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردیگار نے ہجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی حضرت آسیا کا ذکر احادیث مبارک میں کچھ ان الفاظ سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فیرون کی بیوی آسیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیا کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلسوم اور فیرون کی بیوی آسیا کے ساتھ ہوگا